اللہ کرم ایسا کرے تجھ پی جہاں میں اے دعوت اسلام تیرے نوم مشیح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹے مٹے اسلام بھائیو اور مدنی شینل کے ناظرین آئیے دعوت اسلامی کے مدنی خبریں سنتے ہیں سب سے پہلے دعوت اسلامی کے مدنی خبر کا خلاصہ اللہ راہ کرم عالمی مدنی مرکز فیضان مدنہ بابل مدنہ کراچی سمیت دو شمار مقامات پر ہفتہ باہ سنت وبر اجتماعات کا سلسلہ اللہ راہ کرم رکنے شنہ کا فیضان مدنہ سیدار آباد میں ہونے والے ہفتہ باہ سنت وبر اجتماعات میں بیان اللہ راہ کرم چوبیس اپریل کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدنہ بابل مدنہ کراچی میں بیرون ملک اسلامی بائی کے ہونے والے تربیتی اجتماعات کی تیاریوں کا سلسلہ اللہ راہ کرم نگران پاک چشتی کابینہ کی فیضان مدنہ سیدار آباد میں ہونے والے تریسر روزار طریبتی کوس میں تشریف آوری اللہ راہ کرم ذمہ داران کے عالم دین سے ملاقات اللہ راہ کرم ذمہ داران کے مرکز الاولیہ لاہور میں پنجاب سیکٹیٹ کے ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ کے ڈکٹیو ڈائریکٹر سے ملاقات اللہ راہ کرم لکمہ ایک ہونے والے تعدیر اجتماعات کی تیاریوں کا سلسلہ اللہ راہ کرم اور اب مدنی خبروں کی تفصیل الحبنللہ الزوجل دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ہر جمعرات کو ہفتوہ سننو تو بڑے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے عالم مدنی مرکز فیضان مدنہ بابل مدنہ کراچی میں مبلغ دعوت اسلام و نگران مرکدی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمرانت صلی اللہ علیہ وسلم نے سننو تو بڑا بیان فرمایا اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور گناہ کون بخشے سیوہ اللہ کے تیری قسم مولا تیرے سیوہ کوئی بخشنے والا نہیں تیرے سیوہ کوئی بخشنے والا نہیں تو غفور و رحیم ہے تو رحمان ہے تو قریب ہے ہم نے تو ماضی میں بہت گناہ کی ہیں ہم نے تو بہت بدکاریاں کی ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت قتل کیے تھے بھی حیائیہ کی تھی بدکاریاں کی تھی اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں آپ کے دین میں آ جاتے ہیں آپ کا پیغام قبول کر لیتے ہیں آپ کی دعویٰ جو قبول کرتے ہیں تو کیا ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اگر ہم دین کو قبول کر لیں اسلام کو قبول کر لیں اور اس کے بعد بھی اگر ہم کو وہی عذاب دیا جائے وہی جہنم میں جھونک دیا جائے تو ہم تو ہمارے پرانے دین پر بہتر ہیں اس طرح کی مختلف روایاتیں ملتی ہیں اس کے شان نزول میں تو مفسر لکھا کفار مشرقین نے آ کر باہر کا رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کی کہ ہم نے تو اتنے سارے گناہ کی ہیں بدکاریاں کی ہیں اگر ہم ہمارے آپ کے دین کو قبول کر لیں اسلام کو قبول کر لیں تو کیا ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوتی ہے تو فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جس بندے نے کچھ لمحے پہلے اللہ کی نافرمانی کی گناہ کیا بدکاری کی نمات قضاء کر کر آپ نے رب کی نافرمانی کی ہے اس وقت سے رب کی نافرمانی کی مختلف لذت پاتا رہا اللہ کی نافرمانی میں غرق رہا لیکن جب اس کی لذت کا نشہ اترا جب اس کا وہ گناہوں کا وقت ختم ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر کے جو ہی فارق ہوتا ہے اب جب اس سے اپنے اس گناہوں پر ندامت ہوتی ہے وہ کون ہے جس نے اس گناہ پر ہمارے دل میں ندامت ڈالی کون ہے صرف تصور تو کرو صرف غور کرو وہ کون ہے وہ وہی رب ہے جس کی ابھی ہم نے نافرمانی کی ابھی جس کی نافرمانی کر کر ہم فارق ہوئے اس کی رحمت تو دیکھو کہ ہم اسی کی نافرمانی کر کے فارق ہوتے ہیں وہی رب ہمارے دل میں ندامت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے الحمدللہ ازا وجل اکنے شروع ونگران پاکستان انتظامی قابینہ حاجی محمد شاید تاریس سلمہ البادین مدری مرکز فیضان مدینہ سردار آباد یعنی فیصل آباد میں ہونے والے ہفتہ وہاں سنو اور برعجیدی محمد بیان فرمایا دوران بیان اکنے شروع نے اشارت فرمایا حضرت سینہ ابو طلحار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے مکہ مدینہ کے شہن شاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے بیکس پناہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بند ہاتھ دکھایا سلطان باروبر مدینہ کے تاجبر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شکمِ اطہر سے کپڑا اٹھایا تو اس پر دو پتھر بندے ہوئے تھے حضرت سیدنا امام ترمیزی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں یہ پتھر بھوک کی سختی اور کمزوری کی وجہ سے پیٹ پر باندھے جاتے تھے کونوں مکا کے آقا ہو کرے دونوں جاہاں کے جاتا ہو کر دونوں جاہاں کے جاتا ہو کر تو تاجدارِ رسالت شہن شاہِ نبوت محبوبِ رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا میری بیٹی تم پر سلام ہو تمہارا کیا حال ہے عرض کی اللہ کی قسم مجھے درد ہے اس تکلیف میں اس وجہ سے بھی اضافہ ہو گیا ہے میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے مجھے بھوک نے ندال کر دیا ہے یہ سن کر شاہِ بحر و بر مدینہ کے تاجور محبوبِ دابر عشق بار ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا میری لقت جگر گھبراؤ نہیں اللہ تعالی کی قسم میں نے بھی تین دن سے کچھ نہیں چکھا بیٹی اللہ تعالی کی بارگاہ میں میری تم سے زیادہ عزت ہے اگر میں اللہ تعالی سے مانگوں تو وہ مجھے کھلائے گا لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجی دی ہے الحمدللہ عزوجل چوبیس پہل کو عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ بابول مدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لئے ہونے والے طریبیتی ایڈیدیمہ کی تیاریوں کا سسرہ خود دھومدام سے جاری و ساری ہے اس حوالے سے مکتب مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائی بھی مختلف کاموں میں مشغول ہیں نیز رکنے شورا ہوا نگران مجلس بیرون ملک نے اس حوالے سے اسلامی بھائیوں کا مدینی مشغول بھی فرمایا اور انہیں اپنے مدینی پھولوں سے نوازا آئیے اس کے منازے دیکھتے ہیں مقبول جہاں عمر میں ہودا آتِ اسلامی اللہ مقبول جہاں بھر میں ہودا آتِ اسلامی صدقہ تجھے اے رحمے غافہ آر ملک نے کا صدقہ تجھے اے رحمے صدقہ تجھے اے رحمے صدقہ تجھے اے رحمے صدقہ تجھے اے رحمے ہمارے تقلیر معاولی صلی اللہ وقت محبت ر Keys بھی جدا ہم لوگ ڈانزانی آئی واہ сердعا partners جس طرح اندار سلام شہرم جس طرح ہمارے نگران شهرم آل همدلہ مکو فرس الحمدلہ آن سال این سوال جد اشتر ہم لوگ ڈانزانی آئی وے conclusion ام 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 ایسد آفکا انتانزانی آئی ام درستان ام سلام ستی اور لدرستان هم لاحن امرا منہ الدور سلامی جسد اسلام یقین ہے مقبول جگہ مقبول جگہ مقبول جگہ مقبول جگہ مقبول جگہ مولانا عظمتاللہ پاشا نظامی دامت باراقات ملالیہ سے ملاقات کی سہادت حاصل کی انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعہ عالمی ستابر ہونے والے خدمات دعوت اسلامی کے خوبصراتے اور دعاوں سے نواس derivative اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا الحمدللہ دعوت اسلامی ایک عالمی تنظیم ہے دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی مخلص اللہ کے اولیاء کی جماعت ہے دعوت اسلامی اللہ والوں کی جماعت ہے دعوت اسلامی گویا نبی پاک علیہ السلام کے سچے عاشقوں کی اور سچے دین کا کام کرنے والوں کی اور سچے مبلغین اسلام کی جماعت ہے معزز ناظرین ایک ارام الحمدللہ ساری دنیا اہل اسلام خوب بہتر جانتی ہے یہ بات صبح اہل ایمان فرایاں ہیں کہ دعوت اسلامی محتاج تعرف نہیں ہے الحمدللہ معزز ناظرین ایک ارام دعوت اسلامی آج ایک سو پچاس ممالک میں الحمدللہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو عشق و محبت کا پیغام دے رہی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے بانی و مبانی حضرت اللہ مولانا ابو البلال محمد علیہ ستار قادری رضوی دامد برکاتهم القدسیہ جن کے اخلاص کی وجہ سے دعوت اسلامی کا کام روز بروز پروغ پا رہا ہے اور دعوت اسلامی تحریری انداد میں تخریری انداد میں اسلاحی انداد میں اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے بے شمار پوریگا پوریگراموں کے تحت بے شمار اجتماعات کے تحت بے شمار نہج سے اہل سنت الجماعت میں کام کر رہی ہے اور عزیزانِ گرامی دعوت اسلامی کا کام الحمدللہ نبی پاگل السلام کی محبتوں کا کام ہے عشق کا کام ہے اور دعوت اسلامی الحمدللہ فیضانِ سنت تو گویا دعوت اسلامی کے ایک پہچھان ہے عزیزانِ گرامی اور ناظرینِ اکرام فیضانِ سنت الحمدللہ ہمارے دکن حدراباد میں تقریباً بے شمار مساجد کی اندر بعد نمازِ فجر اور بعد نمازِ اثر فیضانِ سنت کا درس الحمدللہ دیا جاتا ہے محضر ناظرینِ اکرام یہ ہندوستان کے خاص کر ہندوستان کے مسلمان کے لیے ہندوستان کے علاوہ اور بھی انگریزی ممالک ہے یورپ ہے اور جاپان ہے امریکہ ہے جہاں پہ اسلام سے لوگ نابلد ہے وہاں پہ الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے ان کے درمیان پہنچ چکی ہے اور گویا عزیزانِ گرامی دعوت اسلامی کے مدنی چینل آپ تو مشاہدہ کرتے ہیں آپ تو دیکھتے ہیں اسے یقیناً دعوت اسلامی کے وظیم کارنامہ جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ کے درمیان آیا ہے وہ الحمدللہ ہر مسلمان کو سچا مبلغ اور سچا عاشق رسول اور سچا پنجتن پاک کا غلام بنا رہے ہیں الحمدللہ یہ عزیزانِ مجلے سے رابطہ کے اسلامی ببائینا مرکز الاولیاء لاہور میں پنجاب سیکریٹ کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایڈپٹی ڈائریکٹر سے ملاقات کی مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سردہ پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوبصرحات اور دعاوں سے نوازتے ہو اپنے تاثرات میں کہا بڑے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے چینل پر بات کر رہا ہوں جو کہ خالصتاً صرف اسلام کے لئے ہی وقف ہے اور جب بھی جب میں اس چینل کو دیکھتا ہوں جب سے شروع انفریکٹ تو اس نے جتنی دین کے رہنمائی کی ہے اور جتنی اسلام کی ترویج کی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک میں نے کسی ایسے چینل پر دیکھا ہے جو کہ خالصتاً صرف اسلام کی انفریکٹ اور اسلام کی ترویج کیلئے ہو اور اسلام کو پھلانے کیلئے ہو سنت نبوی کو زندہ کرنے کیلئے ہو تو میں مواربات دیتا ہوں تمام لوگوں کو جو اس سے منسلک ہیں خاص طور پر دعوت اسلامی کے چبانی ہیں آلک چینل میں سمجھتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں لیکن اللہ تعالی ان کی اس کابش کو کامیاب فرمائے اور دین دعوت اسلامی کو اور ان کے چینل کو دن دگنی اداعب دگنی ترکیت آفرمائے جائے انشاءاللہ عزوجل فیدان مدینہ بابن مدینہ کراچی میں یکم مائی کو تاجر اجدیمہ کا سلسلہ ہوگا اس سلسلے میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مختلف تاجر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے انہیں نیکی کے دعوت پیش کی اور انہیں تاجر اجدیمہ میں شرکت کرنے کی ترغیب دلائی اس دوران تاجر اسلامی بھائیوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی نیتوں کا اظہار کیا آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں میٹے 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 اسلام آئیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی خبر ملاحظہ فرمائی انشاءاللہ عزہولی المزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزہولی المزید صلواللہ الحبیب صلواللہ تعالی علی محمد